یعنی قوام کیا ہے کہ پروٹیکٹرز ہیں، مینٹینرز ہیں، ہیلپرز ہیں ان کا خیال کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو فضیلت دی دوسرے پر جہاں تک ہزبن وائیف کا تعلق ہے اور یہ بتایا کہ وہ اپنے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے وہ جنڈر رولز کے بارے میں ضرور بات کرتا ہے کیونکہ ہم یہ بات پہچانتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ مختلف ہیں اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کے بارے میں حقوق آنشرو ہوگے جب عورتوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن مانا جاتا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں ہمارا دین اسلام جو ہے اس نے آکے اس کلچرل پریکٹس کو ختم کیا ساتھ ساتھ عورتوں کو ایڈوکیشن کا رائٹ دیا اور ایکول سٹیزن قرار دیا سٹیٹ کے اندر تو جس کو ووٹنگ رائٹ کہہ سکتے ہیں وہ زمانے میں بھی عورتیں بھی بیعت کرتی تھی مرد بھی بیعت کرتے تھے اسی طرح سے عورت کو وراثت میں حصہ ملا ایڈوکیشن کا رائٹ ملا اور یہ کہا کہ جب تک وہ اپنے باپ کے زیرے سایہ ہے اس کا سارا خرچہ پانی اس کا باپ اٹھائے گا یعنی یہ ریسپونسیبیلٹی اس کے باپ پر ڈال دی کہ جب تک وہ باپ کے گھر میں اس کا سارا خرچہ پانی نام نفکہ اس کا باپ اٹھائے گا جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا سارا خرچہ جو ہے اب اس کا شوہر اٹھائے گا تو یہ ریسپونسیبیلٹی اس کے شوہر پر ہے اب شوہر اس سے آپٹ آؤٹ نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے جی میرا مور نہیں ہے میں نے فیملی پر خرچنا نہیں وہ اس کو کرنا ہی پڑے گا اور اگر وہ نہیں خرچ کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا تو اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالی نے بیان کہہ دی تو جب ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور جب ایک مرد کہتا ہے قبول ہے تو وہ قبول ہے صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ لڑکی مجھے رشتے میں قبول ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اصل میں کہ اس کا سارا خرچہ پانی اٹھانا اس کا نام نفکہ اٹھانا اس کا اسی طرح سے خیال رکھنا جس طرح اس کے باپ نے رکھا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ سب کچھ کرنا مجھے قبول ہے تو اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اکثر اوقات لوگ مس ریپرزنٹ کرتے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ پسلی جو ہے وہ ٹیڑی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ سختی کے ساتھ سیدھا کرنے کوشش نہ کرنا یہ ٹوٹ جائے گی اب بعض لوگوں نے کہا آپ بھی کیا عورتوں کو آپ پسلی کہہ رہے ہیں حالانکہ اگر آپ بھور کریں اس حدیث پر تو بڑی خوبصورت حدیث ہے اور عورتوں کے فیور میں کس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امہ ہوا کو جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تو اب آپ دیکھیں جو پسلی کا رول کیا ہوتا ہے پسلی کا رول یہ ہوتا ہے آپ کے ربز جو ہیں وہ بیسکلی آپ کے وائٹل آرگنز کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے لنگز کو اور آپ کے ہارٹ کو سو آپ کے جسم کے جو سب سے زیادہ وائٹل آرگنز ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے پسلی ہے اور پسلی جو ہے وہ ٹیڑی ہی ٹھیک ہوتی ہے یعنی اگر پسلی سیدھی ہو جائے تو وہ اپنا رول پروفارم میں نہیں کر سکتی جو کہ کرنا سائیے تھا پھر وہ پروٹیکشن نہیں دے سکتی یعنی یہاں سے انسان کا جو رب کیج ہے وہ اگر اوپن ہو جائے تو وائٹل آرگنز اس کے بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے یا سامنے سے اگر پسلی سیدھی ہو جائے تو پھر سامنے سے ساری چیست ایکسپوز ہے تو پھر وہ آپ کی حفاظت کار ہی نہیں سکتی تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اب سکتی سے سیدھا کرنا یہ کوشش نہ کرنا یہ ٹوٹ جائے گے یعنی کہ سادہ ہماری جبان میں کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگان ہو آپ کو زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جیسی ہے ویسی ہی ٹھیک ہے تو ہمیں تو مردوں کو یہ نصیت کی جاری ہے کہ زیادہ ان کے ساتھ طور و روڑ کرنے کوشش مت کرنا جیسے مرد آپس بھی ڈیل کرتے ہیں آپس میں مردوں کا ایک وائلنڈ بیہیوئر بھی ہوتا ہے مارک اٹھائی بھی چلتی ہے عورتوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا ان کے ساتھ ذرا آرام سے چلنا شاید تم ان کو بھی انڈسٹینڈ نہیں کرتے تو یہ پہلے سے ان کو نصیت کی جاری ہے تو اللہ تعالی نے یہ رولز جو ہیں جنڈر رولز بڑے کلیرلی ڈیفائن کر دیئے کہ عورت کا رول جو ہے وہ پرائمیرلی ایز ای ہوم میکر ہے اور مرد کا رول جو ہے ایز ای بریڈ بینر ہے اور جب وہ بریڈ ویننگ کرتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی فیملی پر خرچ کرے اگر عورت کام کرنا چاہتی ہے بالکل کر سکتی ہے لیکن اس کے مال میں ہزبن کا ایک روپیہ بھی نہیں ہے بچوں کا بھی ایک روپیہ نہیں ہے وہ اگر خرچ کرنا چاہے صرف شوز اور ہینڈ بیکس پر خرچہ کرتے سارا لیکن مرد جو کچھ بھی ارن کرے گا اس میں حصہ اس کی بیوی کا بھی ہے اور اس کے بچوں کا بھی ہے بھگ آپ کہہ لیں کہ ایکٹیو ہے جہاں پہ نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے ایمپائرز ہوتی تھی تو اب ان نیشن سٹیٹس میں پاور کہاں پہ ہے پاور کہاں لائے کرتی ہے ان تین اداروں میں ملٹری کے پاس پاور ہے جس کے پاس انفرمیشن ہے اس کے پاس پاور ہے اور جس کے پاس ایکانومی کا کنٹرول ہے اس کے پاس پاور ہے انفرمیشن کیٹگری کو آپ مزید دو چیزوں میں سپلٹ کر دیں ایک جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے اور دوسرا جس کے ہاتھ میں انسٹیوشنلائز سکولنگ ہے تو جو بچوں کو پڑھا رہا ہے جو مرضی پڑھا دے آپ کے بچوں کی تربیت وہ رو کر رہے ہیں تو سٹیٹ کے ادارے جو سکولنگ سسٹمز ہیں اور جو میڈیا ہے وہ بیسکلی آپ کی کریکٹر بیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایک ڈیریکشن دے رہا ہوتا ہے اور آپ کی اتلی نسلوں کو ڈیریکشن دے رہا ہوتا ہے کہ کون سے تمہارے ہیروز ہوں گے اور کون سے تمہارے ویلنز ہوں گے کیونکہ یہ بہت پاورفول چیز ہے لوگوں کی تربیت کرنا یہ پاور ایسل میں وہ کیا کہتے ہیں نولیج اس پاور تو جو نولیج ڈسیمنیٹ کر رہا ہے جو نولیج پروپگیٹ کر رہا ہے وہ کتنا بہتفل ہوگا اسی طرح سے جس کے ہاتھ میں ملٹری یہ ظاہری بات ہے جس کے پاس آرم فوسز ہیں وہ طاقتور ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس بھی پاور ہے تو اب اس سٹیٹ سینٹرک سسٹم نے کیا کیا کہ مردوں اور عورتوں کو یہ کہا کہ اگر تم پاور چاہتے ہو اگر تم امپاورڈ فیل کرنا چاہتے ہو تو تم ان اداروں میں گھس جاؤ تو تم میں پاور مل جائیں گے تو مردوں کو بھی کہا کہ تم بھی ان اداروں میں گھس جاؤ عورتوں کو کہا تم بھی گھروں سے باہر نکلو اور تم بھی ان اداروں میں گھس جاؤ اگر تم اپنی quality of life کو improve کرنا چاہتے ہو تم بھی financial sector میں جاؤ تم بھی military میں جاؤ تم بھی یعنی teaching profession یا میڈیا کے اندر چلے جاؤ وہاں پہ جا کے news agency کیسا بنو اگر تم امپاورڈ ہونا چاہتے ہو تو تو یہ تو ہے centric system میں کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری طاقت family کے پاس ہوتی ہے اور جتنی بڑی آپ کی family ہوگی اترے زیادہ آپ طاقتور ہوگے اور family کے اندر islamically speaking ماں باپ کے جب بات کی جاتی ہے تو ماں کا درجہ باپ سے بھی اوپر ہے تین گناہ husband wife میں husband کو ایک ڈگری اوپر ہے لیکن جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو ماں کا level تین گناہ اوپر ہے وہ حدیث آپ کے سامنے آپ کو آپ کو چی طرح معلوم ہوگی اچھا آپ دیکھئے کہ جس گھر کے اندر ماں کو یہ وزیلت دی گئی ہے اس گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی family ہوگی اور جتنی بڑی family ہوگی اتنی زیادہ power جو ہے وہ ماں کے پاس یا دادی کے پاس یا نانے کے پاس ہوگی یہ بڑی interesting بات ہے کہ اگر آج کسی corporate sector میں کسی شخص سے آپ پوچھیں کہ اگر ایک عورت ہے اس کے نیچے دو لوگ employees ہیں وہ manager ہے اس کے نیچے دو employees ہیں اگر اس کے نیچے چار employees ہو جائیں تو کیا یہ طاقت اس کی بڑھ جائی یا کم ہوگی تو گئیں گے یقین ان اس کی طاقت بڑھ جائی پہلے وہ دو لوگوں پہ اختیار تھا چار پہ ہو گیا لیکن اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ اگر ایک ماں کے دو بچے ہیں اب اس کے پاس power ہے وہ بچے اس کی obedient ہے اس کی بات مانتے ہیں اگر اس کے چار بچے ہو جائیں تو power بڑھ دی ہے تو technically تو بڑی ہے لیکن یہ liberal طبقہ نہیں مانتا کہتے ہیں نہیں 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 ماں کو power اس طرح نہیں ملتی حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے family system میں ہم اچھی طرح یعنی اس بات سے واقف ہیں ابھی بھی ہمارے ہاں family structure کافی حد تک محفوظ ہے although I know کہ western طرف سے اس کو توڑنے کی پوری کوجش کی جاری ہے کہ divorce کو عام کیا جائے broken families کو عام کیا جائے بچوں کو جو ہے وہ مختلف چیزوں میں لگا دیا جائے لوگ اپنی family کو چھوڑ کے ملت سے باہر چلے جائیں یعنی ہمارے لیے پیسہ مال دولت کمانا جو ہے top priority بن جائے family secondary ہو جائے اور لوگ ہیں میں خود ان میں سے ایک تھا کہ جو ملت چھوڑ کے باہر چلا گیا انہین گیا پھر آسٹریلیا گیا اسی لیے کہ بس main focus تھا کہ بس پیسہ کماؤ ادھر لگو دنیا کے پیشے بھاگو چاہے family والے پیچھے بچا لیں یعنی گلتے سڑتے رہے کیا فرق پڑتا ہے میں دوبائی میں تھا وہاں پہ میں نے بلکہ ابودابی میں تو میرے ساتھ اس میں گاڑی میں بیٹھا ٹیکسی کے اندر تو جو ٹیکسی ڈرائیبر تھا اس نے کچھ ٹیپ لگائی بھی تھی اس کی اوپر ٹیپ ریکارڈر کی اوپر اور اس پہ کوئی بچے کی آواز آ رہی تھی اور وہ تو اس بچے کی آواز سن کے رو رہا تو میں بڑا پریشان ہوئے میں نے کہا یہ رو رہا ہے گاڑی پی چلا رہا ہے رو بھی رہا ہے کہ گاڑی مار نہ دے تو میں نے کہا بھائی آپ سائٹ پہ گاڑی لگائیں آرام سے رو لیں پھر اس کے بعد آپ ہم گاڑی چلاتے ہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے تو اس نے سائٹ پہ گاڑی لگائی تھوڑا سا اس نے آنسو بائے میں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے تھا وہ پتھان تھا تو کیونکہ بچہ بھی جو بول رہا تھا پشتوں میں کچھ بول رہا تھا تو میں نے کہا شاید کوئی پوہن پڑھ رہا ہوگا کوئی نظم ہوگی تو جب میں نے اسے پوچھا تو کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے یہ پانچ سال کا ہوگیا اور میں نے آج تک اس کو نہیں ملا آج تک اس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے میری بیوی جو ہے مجھے ہر سال اس کی ٹیپ ریکارڈ کر کے بھیج دیتی ہے تو میں بس اس کی باتیں سنتا ہوں یہ مجھے پکار رہا ہے مجھے بابا بابا کہہ رہا ہے بلا رہا ہے اس نے بھی میری پکچرز دیکھی ہیں لیکن فزیکلی میں اس کو ایک دفعہ بھی نہیں ملا ایک دفعہ پانچ سال پہلے پاکستان گیا تھا بس واپس آئے پیچھے سے وہ پیدا بھی ہو گیا اور آج تک میں یہاں کام کر رہا ہوں تو میں نے سوچا میں نے کہا کیا رہا آپ پھر پاکستان کیوں نہیں جاتے ہو حالانکہ میں اس ٹائم پہ بھی دین پہ نہیں آیا لیکن اتنا مجھے بھی بتا تھا کہ رزگلہ کے ہاتھ میں رزگلہ دینے والا یار تم کیا پانچ سال سے یہاں بیٹھے ہو فیملی تمہاری وہاں ہیں تو اصل میں ہوا پتا کہ ہماری سب کی نا برین واشنگ ہو گئی ہے برین واشنگ ہی ہو گئی ہے کہ پیسہ is over family فیملی سے اوپر پیسہ ہے فیملی سے اوپر materialism ہے اور اسی materialism کے اندر آپ دیکھیں کہ جب وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں corporate sector کی تو corporate sector میں جو بھی کچھ آپ کر لیں بہت سے آپ گالیاں بھی سنیں ڈانٹ بھی کھائیں سب کچھ کریں وہاں پہ ان کو نہ domestic violence نظر آتا ہے نہ وہاں پہ ان کو کوئی problem نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سب part of life ہے لیکن اگر domestic setup میں آپ آج ہیں آپ کے ایک ماں کے چار بچے ہو گئے چار سے آٹھ ہو گئے ان آٹھ کے آگے چار چار بچے ہو گئے تو آپ کے نیچے تو پوری فوج ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ایک دادی اور نانی ہیں وہ جتنا age میں rise کرتی ہے اتنی اس کی power بڑھ جاتی ہے دادی اماں گھر کے اندر کہہ دینا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا مجالہ کے پھر ہو جائے اور سب کو پتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے سب کو پتا ہے کہ ماں کی respect ہے اور جتنا مرضی رڑکا ہے وہ پھنے خواہ ہو جائے وہ کسی شخص کو اپنی ماں تک نہیں پہنے دیتا ماں کے بارے میں گالی مت نکالنا ماں کے بارے میں برا مت کہنا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی ایک اپنی عزت اور respect ہے اور ہمارے family system کے اندر یہ respect earn کرتی ہیں اور اس کو enjoy بھی کرتی ہیں اس کے نیچے جتنی بھی پوری فوج ہے نا بچوں کی بچے اور ان کے بچے وہ کسی کو کچھ بھی کہتے ہیں جا کے فلان کا امکرو فلان کا امکرو وہ سلام کر کے کہتے ہیں ہمارا دین تو کہتا ہے کہ آپ ان کے آگے اس بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارے دین کی teaching ہے اب بتائیں کہ power کس کے ہاتھ میں اس corporate setup کے اندر اس corporate sector کے اندر آپ آج ایک حکوم کام کر رہے ہیں کل وہ چلی بھی جائے کسی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا you are just a number you are just a number in this big machine آپ آج نہیں ہیں آپ مر بھی جائے نا تو دو ہفتے سے زیادہ کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا لیکن آپ کے بچے آپ کے فورٹ ہونے کے بعد generations تک آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اور چاہیں گے کہ آپ کی legacy جو ہے آپ کا نام سوچیں گے تو آسمان میں یعنی جو نا وہ two men کے آسمان کو کہ ہماری ماں ہوا گھرتی تھی یہ ہمارے family system کے بعد ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی اوپر اتنی ساری researches ہیں کہ women how can they find happiness women کی happiness کہاں لائے کرتی ہے یہ اب ایک اور fundamental question ہے کہ men and women میں differences کیا ہے ایک primary جس کی اوپر بہت ساری research ہو چکی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ concerned ہوتے ہیں things کے ساتھ اور خواتین کا زیادہ concern ہوتا ہے people کے ساتھ اس لیے لڑکے جو ہیں وہ گاڑیاں پسند کرتے ہیں motorcycle پسند کرتے ہیں guns پسند کرتے ہیں تلواروں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں تو وہ چیزوں سے gadgets پسند کرتے ہیں stem fields جو ہیں science technology engineering and math اس میں بھی overwhelming majority مردوں کی ہے لیکن عورتوں کے لیے بچیاں کیا پسند کرتے ہیں dolls اس طرح کے stuff toys teddy bears kittens اس طرح کی چیزیں اور ان کے شوق بھی اسی سے related ہوتے ہیں اسی لیے اگر آپ medical science profession میں دیکھیں تو overwhelming majority وہاں پہ خواتین کی ہے میں تو پورے پاکستان میں travel کرتا ہوں اور even باہر میں میں نے یہی عالم دیکھا ہے even Scandinavian countries میں بھی جہاں پہ open choice ہے جس نے جہاں جانے چلا جائے وہاں پہ بھی جو آپ کی science technology engineering and math کی fields ہیں وہ 90% 85% to 90% مردوں نے dominate کی نہیں کسی نے ان کو force نہیں کیا وہ خود ہی بس naturally وہاں پہ incarnation زیادہ تھی shock کی بات ہے shock زیادہ وہاں تھا خواتین کا دیکھیں تو زیادہ تر جہاں پہ people related چیزیں ہیں جہاں پہ teaching profession ہے montessary ہے hospitals ہیں وہاں پہ ان کا روز زیادہ ملے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی nature ایسی بنائی ہے اور دیکھیں مرد اور عورت کے differences کے اندر ایک بہت بڑا difference یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ اولاد کو پیدا کر سکتی ہے اور یہ مرد کے پاس capability نہیں ہے اس لئے عورت کی جو happiness ہے نا وہ اس کی اولاد کی تربیت میں بھی لائے کرتی ہے کہ جہاں پہ اس کو گھر ملے اس کو respect دی جائے اس کو پیار دیا جائے اس کے اردیت اس کے بچے ہوں وہ ان کا خیال کرے ان کی تربیت کرے یعنی عورت کے پاس اتنی power ہے کہ وہ اپنی پوری نسل کی تربیت کر سکتی ہے سٹیٹ سینٹرک سسٹم میں information جس کے پاس سبس کے پاس power ہے گھر کے اندر ساری information ماں کے آت میں ہوتی ہے جس طرح وہ بچوں کو بنانا چاہے بنا سکتی ہے اسی لئے نپولیون نے کہا تھا کہ give me great mothers and I'll give you a great nation مجھے ماں اچھی لا دو میں تمہیں قوم بنا کر دکھاتا ہوں کیونکہ ابا جان تو زیادہ تر گھر سے باہر ہوں گے کام کر رہے ہوں گے کما کے لارے ہوں گے کھانا جو ہے ٹیبل پر رکھ رہے ہوں گے تو ماں کے پاس جو power ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیسا چاہے اپنی پوری family کو form کر سکتی ہے وہ ان کو نیک بنانا چاہے بنا سکتی ہے وہ ان کو نہ بنانا چاہے نہ بنائیں ماں کا رول یہ تھا اسلام کے اندر کہ اگر بچہ جو ہے نا وہ چالیس سال کا بھی ہو گیا ہے اور وہ سیلری اس کی لاکھ روپے ہے اور وہ چار کروڑ کی لانکھوزر لے کے آتا ہے تو ماں اس سب سے پہلے پوچھے کہ پتر یہ بتا یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے تیری سیلری تو لاکھ روپے ہے یہ چار کروڑ کی گاڑی کہاں سے آئی ہے اور اگر وہ کہنا کہ جی آئیں بھائیں شائع کر کے نکالو جھ گاڑی کو دفع ہو جو نکالو جھ کو بھائیں ماں کی اتنی power ہے گھر کے یہ اس کی تربیت کا رول ہے اور یہی رول ایک حد تک بیوی کے پاس بھی ہوتا ہے کہ بیوی بھی جب دیکھتی ہے کہ بھائی شوہر جو ہے اس کی سیلری لاکھ روپے اور کروڑوں کی گاڑیاں لے کے آ رہا ہے تو پوچھے کہ بھائی یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ فلانٹم کہاں سے میں نے رشوت لے لیا تو وہ انکار کرتے کہ آپ نے اس میں سفر کرنا آپ کریں میں اس میں سفر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں مردوں کی سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے عورت ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تو جب عورت مرد کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ اس کو ادھر لے جاتی ہے وہ چلا ہوتا ہے وہ ادھر لے جاتی ہے اور یہ موٹیویشن سب سے پہلے شروع ہوتی ہے ماں کی گھوٹ سے اسی لئے نپولین کہہ رہا تھا give me great mothers and I'll give you a great nation تو عام عورت کے رول کو سمجھیں ہمارے family centric system کے اندر Islamic system کے اندر عورت کا رول سمجھیں کہ جہاں بھی وہ گھر بیٹھتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ان کو arts and craft کڑھاتی ہے ان کے ساتھ کھیلتی ہے ان کے ساتھ ٹکنگ کرتی ہے ان کو involve کرتی ہے ان کی تربیت کرتی ہے اور اس کا سارا خرچہ پانی اس کے شوہر کے اوپر سارا خرچہ پانی وہ provide کرے گا ہی کرے گا وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور پھر اسی عورت کو وراثت میں بھی حصہ مل رہا ہوتا ہے اور یعنی وراثت میں چاہے اس کو half بھی share مل رہا لیکن جو share مل رہا ہے اس کی output zero ہے اس نے وہ کہیں میں بھی خرض نہیں کرنا وہ سارا پیسہ اپنے پر لگا دے doesn't matter امریکہ کے اندر ایک research کے مطابق وہ کہتے ہیں women have more spending cash than men and average American average American جو ہے وہ مرد جو ہے وہ 10,000 dollars اس کے پاس بچتے ہیں سال کے اند میں spending cash کے فارم ہے اور ایک average American عورت کے پاس 14,000 dollars بچتے ہیں اسی لئے marketing companies کو بھی پتا ہے کہ اصل پیسہ کس کے پاس ہے عورت کے پاس ہے مرد کا پیسہ تو نکل جاتے اس کے ہاتھ سے وہ تو یعنی بجلی کا بل گیس کا بل پانی کا بل پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گئے فلانے یہ آپ کے rental pay اسی میں سارے پیسے نکل جاتے ہیں عورت کی جو پاس پیسہ آرہے وہ سارا اس کا اپنا ہے تو spending power عورت کے پاس زیادہ ہے compared to man اور ہمارا دین اسی کی ترغیید دیتا ہے کہ آپ کام میں اس کو provide کریں عورت گھر کی ملکہ ہے وہ گھر کی ملکہ ہے اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے ان کو جیسا پڑھانا چاہے جیسا سکھانا چاہے وہ اس کی مرضی اچھا سکھائے گی بچے اچھے بنیں گے برا سکھائے گی برے بنیں گے تو یہ ہمارا family system ہے اور اسی لیے دین اس family system کو preserve کرنے کی بات کرتا ہے اسی لیے طلاق ایک option ہے لیکن انتہائی یعنی مکرو درجے کی option ہے کر سکتے حلال ہے حرام نہیں ہے طلاق لیکن پوری تاہتے اس تطاعت کوشش کی جاتی ہے کہ family system کو توڑا نہ جائے اگر reconciliation possible ہے reconcile کیا جائے لیکن باہر حال کچھ cases ہوتے ہیں جہاں پہ reconciliation possible نہیں ہوتی یہ شخص جو ہے جے ڈی راکر فیلن یہ بہت بڑا American industrialist ہے اور اس نے women's liberation کی اوپر بہت پیسہ لگا ہے women liberation movement feminist movement کی اوپر بہت پیسہ خرج کی ہے اس نے تو جب لوگوں نے اس سے پوچھا اس کا ایک secret interview ہے اس کے بیٹے کا جو یوٹیوب پہ پڑا ہوئے تو اس میں interviewer اس کے بیٹے سے پوچھ رہا کہ آپ کے ابا جان جو تھے بڑے industrialist تھے financial giant ہے اس سے یعنی زیادہ امیر بندہ کم ہی ملے گا آپ یہ بڑے پرانے American industrialists ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا شاہد آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا آدھا امریکہ ہون کرتے ہیں تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ابا جان کو کیا شاپ پڑ گیا تھا women's liberation کو سپورٹ کرنے کا وہاں پیسے جنے کا تو اس نے کہا میرے ابا جان کوئی human rights کے champion نہیں تھے ان کا purpose صرف monetary تھا پیسہ businessmen تھے پیسہ انہوں نے کہا عورتوں کو سپورٹ کر کے پیسہ کیسے اس نے کہا اس لیے اس کے دو فائدے تھے پہلا فائدہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی انڈسٹریز کے اندر labor force چاہیے تھی سستے میں تو ایک option تھا کہ یا تو یہ ساری کمپنیاں outsource کرو چائنہ بھیجو اور ملیشیا بھیجو اور انڈونیشیا اور تائیوان اور جپان بھیجو یا تو یہ option تھا یا یہ تھا کہ امریکہ میں اگر چیپ labor مل جائے تو ہم نے کیمپین پوری چلائی کہ عورتوں کو بھروں سے باید نکالو فیکٹریوں میں بھیجو کہ تمہاری empowerment فیکٹریوں میں تمہاری اپاورمنٹ گھر میں نہیں ہے چلو چلو اٹھو فیکٹری میں جاؤ بوس کی ڈانٹ سنو مار کھاؤ جوتے کھاؤ وہاں پہ بیزت ہو جاؤ مٹیرنٹی لیگ بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گی اور ویج بھی تمہیں کم ملے گی مرد سے کیونکہ تمہارا effort اترا نہیں ہوگا جتنا مرد کھاؤ رہا ہوگا جتری جان مرد مار رہا ہوگا اتری تمہاری نہیں سکتی جان تو تمہیں پیسے بھی کم ملیں گے تو ہمیں سستا labor چاہیتا پہلی بار اور نمبر دو وہ کہتے ہیں ہمیں double income tax چاہیے تھا income tax اب ہم اس کے husband سے بھی لیں گے اور اس سے بھی income tax لیں گے تو دونوں میں ہمارے لیے win win situation تھی اور تیسرا فائدہ بتاتا ہے کہ تیسرا فائدہ یہ تھا کہ جب ماں پاپ دونوں کام پہ کرے ہوں گے تو بچے کون پا لے گا welcome to institutionalized schooling systems تو ہم نے schooling systems میں invest کیا اور سکولوں کو business بنا دیا آج آپ کچھ سوچیں سکول business ہے کہ نہیں سکول یہاں کبھی ذمہ لیا کہ آپ کی بچے کی تربیت ہم کریں گے ہم اس کو اچھا انسان بنائیں گے باقلاق بنائیں گے اگر آپ نے simply اس کا جائزہ لینا ہے آپ دیکھیں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے کیا product باہر نکل رہا ہے اس product کو دیکھیں product کو دیکھیں factory کا idea ہوتا ہے کہ کیسی factory ہے اب جو بچہ ہمارے ان institution سے باہر نکل رہا ہے وہ کس قسم کے لوگ نکل رہے ہیں حرام relationship میں پڑھنے والے شراب پینے والے زنا کرنے والے اور drugs and alcohol میں پڑھے والے ہماری منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ 50% 70% بچہ drugs پہ اسلامباد میں یہ ہمارے یہ ہمارے institutionalize schooling کا عالم ہے تو یہ جی ڈی ڈاکر فیرنر کا بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ اپنا جان کا کوئی human rights کا مسئلہ ہی نہیں پیسہ بنائیں گے تین جگہ سے پیسہ بنانے کا موڑ تھا اس لئے اپنا جان آدھا امریکہ ہم کرتے ہیں بکال اپنا جان ذہین آدمی تھے عورتوں کو بے بنا کہا تمہاری empowerment کام پہ فیکٹری میں جو فیکٹری میں کام کر اور آج فیکٹری کے آپ کی ورڈ ہے جہاں پہ عورت اپنے بچوں سے دور ہے بچے ڈے کیر میں پڑ رہے ہیں بچے مانڈسری میں پڑ رہے ہیں ماں جو ہے کام کرنے کے کرتے تھے میں ریسٹرون میں ایسے ویٹر کام کرتا تھا اور جس ریسٹرون میں کام کرتا تھا وہاں پہ ان کی ایک وینتز کو سپیشل آفترنون لنچ ہوتا تھا کہ جتنے بھی وہاں کے elderly پیپل ہیں ان کو ہاف ریٹ میں لنچ ملتا تھا تو وینتز آفترنون کو ریسٹرون کھچک کھچ بڑھ ہوتا تھا elderly لوگوں سے تو ہمارا جو باس تھا وہ مجھے کہتا تھا کہ کھانا سرپ کرنے کے بعد کسی بھی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جانا اور ان کے ساتھ بس گپ شپ کرو تو میں نے ضروری ہے بڑڈوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا انہ کھانا یہ ضروری ہے یہ تمہاری جوپ کیسے ہے تو میں پھر کھانا شانا سرپ کرنے کے بعد کوئی بھی ٹیبل دیکھتا کہیں پہ انکل آنٹی بیٹھے ہوئی یا دو تین بیٹھے تو ہے یہ ان کے پورے ہفتے کی ہائلائٹ تھی اور یہ اسی طرح بیچارے اکھیلے مر جائیں گے ان کو اسی لیے مدرز ڈے چاہیے ہوتا ہے فادرز ڈے مدرز ڈے پہ کارڈ آ جاتا ہے بیٹا کسی اور ملک میں رہتا ہے وہاں سے کارڈ بیتا ہے کہ ہیپی مدرز ڈے مام یو نو آئی لیو لیکن ایکشن سپیک لاؤڈ دن ورڈز ابباجان ہپی فادرز ڈے لیکن میں ادھر بیٹھوں اور میرا واپس آنے کا بھی کوئی موٹ نہیں کیونکہ آپ میرے انٹرٹینمنٹ کے راستے میں رکاوٹ ہے آپ کے ساتھ رہ کے میں اپنے گھر میں پارٹیز نہیں کر سکتا میں انجوائن نہیں کر سکتا تو اس لئے سبسٹیوٹ فور یور چائل بلیاں اور کتے اور جانور پالنا یہ آپ کی بچے کے سبسٹیوٹ نہیں ہے جس بچے کو آپ نے پیٹ میں نو مہینے رکھا ہے اس کو آپ نے دودھ پھلایا ہے اس کو آپ نے چینج کی ہے تیار کی ہے پیار کی ہے محبت کی ہے وہ آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو بلونگ کرتا ہے اس میں اور بلی کتے میں زمین آسمان کا فرق ہے جو گورے کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی اور یہی وہ ہیپینس ہے جس ہر عورت کے اندر مٹرل انسٹکس ہوتی ہیں اور یہ ساید آپ کو بیس سال کی عمر میں یا پچیس سال کی عمر میں ریلائز بھی نہ ہو یہ عورتوں کو عام طور پر ریلائز ہوتا ہے اور اس کی پیچھے بھی جو سٹیٹسٹکل ڈیٹا ہے کہ تیس سال کی عمر میں عورت کو ریلائز ہوتا جب وہ اپنے کریئر کی فیلڈ میں اوپر جا رہی ہوتی اور فیملی کا دور تر نام نشان نہیں ہوتا اور پھر وہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ 32 33 34 35 میں ایک عورت پینک میں پڑھ دی ہے کیونکہ ایک ونڈو ہوتی یعنی میرے پاس indefinite time نہیں male اور female میں یہ بھی فرق ہے کہ مرد تو کسی بھی age میں بچے اس کے ہو سکتے ہیں لیکن عورت کے پاس فیٹلیٹی ونڈو ہوتی ہے اس کے بعد option time ختم ہے تو اگر ایک عورت کی maternity رنس پوری نہیں ہو تو ساری عمر اپنی روکر فیلر کمپنی نے اس کے نتائج ہمیں آج دیکھن کو مل رہے یہ آپ کے سامنے میں ایک ریسرچ ہو کر رہا رہا ہوں this is one of the biggest and most important researches in feminist discourse اس کا نام ہے the paradox of declining female happiness یہ 35 year کی research ہے پینتیس سال کی ریسرچ ہے Yale عورتوں کو ملنا چروی ہے work place میں جب زیادہ مل گئی فلا فلا دروازے ان کے لئے کھول دیئے گئے different power structures جو میں نے بتائی تھے فائنس ہو ملٹری ہو ان میں عورتوں کی involvement بڑھا دی گئی تو ہونا تو ہی چاہی تا کہ عورتوں کی happiness میں اضافہ ہونا چاہیے بلکل اتنا ہی دیا جا رہا جتنا مرد کو مل رہا تو وہ بیچاری اس کی tension میں اس کی anxiety میں اس کی پریشانی میں اضافہ اور یہ بوری research جو ہے it is one of the greatest longitudinal studies on feminist topics اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 35 سال کی ریسر میں جو result مل رہے ہیں وہ بالکل opposite ہے جو expected تھا اس سے expected یہ تھا کہ عورتوں کو جتنا جتنا آپ سفیر میں آگے لے کے جائیں کہ ان کی happiness بڑھے گی لیکن اس کا نتیجہ بالکل opposite نکل کے آرہے اور یہی the guardian کے اندر بھی اسی research کی اوپر بہت detail میں انالیسس کیا گیا کہ where did we go wrong اور تک چلی گئی اس کے بعد اب وہ پوری women happiness کو reevaluate کر اور بات نتیجہ ادھر ہی آرہا ہے جہاں پہ اسلام نے شروع کی تھی بات کہ عورت کا رول کیا ہے سوسائیٹی کے اندر اور مرد کا رول کیا ہے اور جو رول اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے ماں کا اسی رول میں اس کی عزت جاتی ہیں اسی فیمی سسٹم کے اندر تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اسلام اور فیمینزم کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ دو مختلف درخت ہیں جن دونوں کی شاخیں تو کہیں کہیں ملتی ہیں لیکن دونوں کی جڑے بلکل مختلف ہیں تو ہو سکتا ہے فیمینز بلکل کسی ریسٹرون میں جاتے ہیں کسی ہوتیل میں جاتے ہیں کہیں جی آپ نے ویکسین لگائی نہیں جی میرا جسم میری مرزی میں کیوں نگاؤں ویکسین وہاں پہ تو آپ کے سارے روز چلتے ہیں تو یہ میرا جسم میری مرزی والا سلوگن تھا یہ بھی سٹارٹ ہوا تھا مائی بوڈی مائی چوئس کے نام سے جہاں پہ ابوارشن رائٹس کی بات کی جاری تھی ابوارشن رائٹس اب میں یہاں پہ ان کی ہیپوکرسی دکھانا جاتا ہوں ہیپوکرسی یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں اور ایک عورت اس کو حق ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنا بیوی ابوارٹ کرنا چاہے تو کیا وہ جو پیٹ میں بیوی اس کا حق نہیں کہ وہ زندہ رہے کیا وہ ہیومن نہیں ہے چھے مہینے میں آپ اس کو ابوارٹ کر رہے ہیں کیا اس کی ہیومن رائٹس بائیلیشن نہیں کہ اس کو مارا جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی جس میری مرضی کے مطلب یہ کہ جس مرضی کے ساتھ چاہوں ریلیشن شپ کائن کر سکتے ہیں تو یہ زندہ کرنا تو نہ مرد کے جو تو ان کے کلچر میں تو یہ کہ وہ رائی فرار اختیار کرے گا وہ کیوں اپنے آپ کسی کے ساتھ باندھ کر رکھے کہ میں عورت کا نان نفقہ بچے کھرچہ اٹھاؤں کیوں اٹھاؤں میرا جسم میری مرضی میں اپنے پیسے کماؤں اپنے پر لگاؤں جو مرضی اپنا کرو تم اب پروٹیکٹر ہو مینٹینر ہو سپورٹر ہو اپنی وائف کے تم نے اس کا سارا خرچہ پانی اٹھانا ہے اور تم چون چرا نہیں کر نہیں ہے کہ وہ جدر مرضی چاہے یعنی افیر چلائے ریلیشنشپ کرے اور اس کے بعد وہاں سے ایجزٹ کر لے ایسا وہ نہیں کہ سکتا یہ آپ کے فیملی سٹکچر کو تباہ کرنے کیلئے ایک چیز بنائی جا لیا ہمارا دین ایک مکمل ذابطہ حیات دیتا ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مرد کے کرنے والے کام ہیں کئی کام ایسے جو عورت کرنے والے کام ہیں انہی کمانڈز کو فالو کرنے میں مردوں عورتوں اور پوری سوسائیٹی کی بقائے جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم کہتے ہیں سراکھوں پہ جو نبی کریم کی بات ہے سراکھوں پہ اور یہی دین ہے کئی چیزوں میں ایسا ہوگا کیونکہ ابھی جب ہم فیمنیس ڈیرٹیو کی بات کرتے ہیں تو وہ عورت کی بات کرتے ہیں کہ عورت کے اوپر یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ یقیناً مسئلہ ہیں جو میں نے شروع ہائلیٹ کی ہیں لیکن وہ مرد کے رول کو ایویلیویٹ نہیں کرتے کہ مردوں کے اوپر چاہ کچھ ہو رہے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں پہ عورتوں کا لشکر روانہ کیا گیا ہو مردوں اور بچوں کو پرٹیک کرنے کے لئے جنگ کے لئے جہاں پہ بھی ہو ہے مردوں کو رکروٹ کیا گیا ابھی آپ دیکھیں رشی اور یوکرین کا جھگڑا چل رہا تھا تو یوکرین نے اناؤنس کیا کہ تمام مرد جو ہیں ایبل باڈی سولہ سال سے لے ساٹھ سال تک وہ سب کے سب آرمی جوائن کریں گے آپ چاہے جتنا مرد چون چلان کر رہا میری طبیعت ٹھیک نہیں بھئی آپ مرد ہیں آپ چلیں آرمی میں اور آپ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کریں یہاں پہ تو کوئی نہیں یہ کیا بات ہوئی ہے مردوں کو پتہ ہم کرنے والے کام کون اسلام جو جنڈر رولز کی بات کرتا ہے مردوں کو بتاتا کہ تم نے کس طرح ان کی رسپیکٹ اور عزت کرنی ہے کیونکہ جہاں پہ بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کسی کے پاس پاور یا آثورٹی آتی ہے وہ اس پاور اور آثورٹی کو ایکسپلوائٹ کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے جہاں پہ بھی پاور ہوتی 25 سے 30 فیصد ہے یعنی فیملی سسٹم کے اندر ہزبن وائف کو مارتا پیٹتا ہے یہ 25 سے 30 فیصد ہے لیکن ماں کا بچوں کے پیٹنے کا ریشو 60% سے زیادہ ہے تو بچوں کو چپیڑے مار رہی ہی اس کا ریشو بہت زیادہ ہے اور بچے اور ماں کا مقابلہ نہیں بچہ چار سال کا پانچ سال ماں کا باڈی ویٹ کمپیرسن دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے لیکن ویسٹرن ورلڈ میں کیا ہوئے وہ صرف عورت کو فوکس بنا کے اس کے اردگیت ہونے والی چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن مرد کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت فیکٹر نہیں کر ہمارا دین بیلنس اپروچ دیتا مردوں کو بتاتا ہے کون سے کام تم نے کرنے اور تم نے اگر نہیں کیے تمہاری پکڑ ہوگی اس کے اوپر جیسا کہ عورتوں کو پیار سے رکھنا محبت سے رکھنا ان کے اوپر خرچہ کرنا بغیر بغیر اگر وہ تمہاری ماں ہے اس کا درجہ تین گناہ اوپر ہے اگر وہ تمہاری بیوی ہے تم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے پیار سے رکھنا ہے اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو بیٹیوں کے پیدا ہونے کی اوپر بشارت دی گئی ہے کہ نبی کریم ساسر نے فرمایا کہ جس کی تین بیٹیا ہوں گی اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوست کے بڑا کرے گا وہ اور میں قیامت کی دن یوں ہوں بیٹوں کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں اسی طرح سے جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ ماں کے پاؤن دلے جنت ہے باپ کے پاؤن دلے فیلا تو چپل کے سوا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہ کیا ہے تو کوئی حدیث اس ٹاپک پر نہیں ہے تو اس لئے ہمارا دین کو بیلنس بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے فیملی کو منٹین کرنا ہے سو انشاءاللہ ہم اپنے یہاں اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں بات سوچ لیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس فیملی سسٹم کو پریزرور کرنے کی فیملی نمبر وان یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد فیملی نمبر وان ہے فیملی کو پیار سے رکھنا محبت سے رکھنا ان کی تربیت پہ انویسٹ کرنا جو لوگ آپ میں سے یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں آپ لوگ سلام ہے کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی پہ آج انویسٹ کر رہے ہیں اور ایک ترکش مسجد کے باہر ایک اچھا کوٹ لکھا دیا کہ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو اس مسجد سے نکال دیا تو کل پھر کمپلین نہ کرنا جب یہ بچے لا دین ہوں گے اور دین سے بھانگے گے کیونکہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو مسجد سے سے باہر نکال دیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے فیوچر کا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو استقامت عطا فرمائے دین پر ہماری تمام غلطیاں کو تائیاں گناہ کو معاف فرمائے اور ہمارے از الامت یونٹی کے ساتھ واتزمو اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں